بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش آباد رکھے آمین جی ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں بیف کے پائے جو کہ بہت ہی مددار بہت ہی لذیذ ڈیلیشیس بنیں گے اور اس کو آپ بزار کی روٹی انان سے بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پایا لے لیا ہے تو اچھی طرح میں نے اس کو دھو کے واش کر لیا ہے یہاں پر کچھ پیسے ہوئے مثالیں ہیں نمک بنٹیبل سپون کے قریب پیسی لال میچیں جو ہیں وہ ٹوٹیبل سپون کے قریب یہاں میں نے لسن لیا ہے تقریباً ٹوٹیبل سپون کے قریب لسن بھی لے لیں آپ اس میں شامل کر لیں اور پیاس جو ہے میں نے دو گٹی پیاس لیا اور اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے تو بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سب چیزوں کو پریشر ککر میں لگاتیں گے اور تقریباً ٹوٹی فائف مینٹس کے لیے ہم اس کو ککر لگا کر رکھیں گے تو ہمارے مزیدار سے بیف کے پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو بس پائے جو ہے بنانا نہایت یہ آسان ہے تو بس سب چیزوں کو آپ پریشر میں ڈالیں اور اس کو جو ہے چلا دیں پریشر لگا کر تو تقریباً ٹوٹی فائف مینٹس کے لیے میں نے رکھا اس کو پھر دوبارہ چیک کیا تو تھرٹی مینٹس کے لیے میں نے مزید اس کو رکھا اور پھر جو ہے بلکل میڈیم ٹو لو فریم پر اس کو آپ دھملی آنچ پر رکھیں تو آپ کے پائے جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے تو اس میں میں نے بلکل کوئی گھی نہیں ڈالا اس کا اپنا ہی روگن ہے تو اگر مزید آپ نے اس میں کوئی دار اس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس میں دیسیگی کبھی بگار کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری پائے کی رسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش عباد لکھیں آمین اللہ حافظ